ہیلو جو اسلام علیکم میں ہوں شہزاد پریشی آپ کا ہوسٹ وی لاؤگر پیجر سرا کے ساتھ مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند داری ہوں گی ہم جس طرح آپ کو میڈیگیٹری نسکے بتا رہے ہیں سارا سارا کبوتر کی کیر بتا رہے ہیں بازیاں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں بازیاں ختم ہو گئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا دیکھئے کبوتر باس کے کام کو بھی ختم نہیں ہوتا کبوتر جو آپ کے باس لگ گئے ہیں آپ کو محفوظ کرنا ہے محفوظ کیسے کرنا ہے سردی سے بچانے سردیاں آج یہ آغاز ہو گیا سردیاں جا گئی ہے سردیاں شروع ہو گئی ہے ہم نے آپ کو ایک میڈیگیٹری نسکہ بتایا تھا آپ نے بڑا وہ نسکہ دیکھنے وہ نسکہ ہر ہفتے آپ نے کم از کم ہر ہفتے لازمی دیں ایک بار کبوتر آپ کے فیٹ رہیں گے ہم نے سوچا کہ آج آپ کے لئے ہمیں ایک نسکہ لکھا ہے یہ بھی میٹک ایڈیڈ ہے کبوتر کے پیٹ کے کیڑے کیسے صاف کریں بڑے لوگ جانتے ہیں کہ میڈکیشن میڈکیشن کیسے ہو رہی ہو نہیں ہے اس کے میڈکیشن میڈکیشن کا نام بھی جانتے ہیں لیکن پروپر اس کا یوز کیسے کرنا ہے یہ ہر ایک نہیں آتا اصل میں استادی ہی یہی ہے کہ دوائی کا پروپر استعمال کیسے کرنا ہے آج ہم آپ کو بتائیں کہ کبوتر کے پیٹ کے کیڑے صاف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کتنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد ایک مہینے دو مہینے بعد کتنی دفعہ کرنا ہے کئی لاغوں کو یہ ہی نہیں پتا انشاءاللہ آج ہم ویڈیو میں آپ کو سارا بتائیں گے لے جی آج آپ کو بتاتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر بتاتے ہیں تاکہ آپ سارا اس کو سیکھ سکیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو طرح کی میڈیسن ہوتی ہیں جو کبوتروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جی اوکسا فیکس یہ میڈیسن پہلے تھی اب بھی مجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ان کے شروع سے ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں لیکن اس کی ایک اڈوانس فارم بھی آتی ہے سیم سار تقریبہ ملتا جلتا ہے اب جو نہیں آتی وہ ہے زینڈل ذرا اس کی قریب کیجئے گا آپ دونوں بیڈیسن یوز کر سکتے ہیں اوکسا فیکس کا نام سکرین پہ آرہا ہوگا آپ وہ بھی دیکھ لیں اصل میں میرے پاس اوکسا فیکس بھی پڑی ہوتی لیکن وہ مجھے لگتا ہے ختم ہوئی ہے تو وہ شیشی کہیں پھینک ہوتی ہے سفائی کرتے وقت نہیں تو میں آپ کو وہ شیشی بھی دکھا دیتا دونوں میں سے آپ کو جو مل جائیں دونوں ہی ایکول کام کرتی ہیں لیکن اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اصل یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں میرے پاس زینڈل مجود ہے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں سیم یہی فارمولہ اگر آپ کو اوکسا فیکس مل جائے وہ بھی سیم یہی چیز ہے یعنی کہ دونوں کٹھی نہیں ڈال دیں نہیں کہیں آپ لوگ سمجھیں کہ جی کٹھی ڈال دیں کٹھی نہیں ڈال دیں آپ نے آپ نے زینٹل لے لے کئی لوگ کیا کرتے ہیں زینٹل لے کے یہ بسیکلی لیکوٹ ہوتا ہے اس زینٹل کا جو فنکشن ہے کبوتروں کے لیے آپ نے اپنے کبوتر جج کرنے کے کبوتر کتنے ہیں فرض کر لے ہیں میرے پاس پچاس کبوتر ہیں میں کہتا ہوں آپ پاس چاہے سو کبوتر کیوں نہ ہو جائے آپ نے اس کی انتہائی مائنر سی مقدار لے دی میں اپنے نئے کبوتر باز جو نئے دیکھنے والے ہیں جو نئے کبوتر پروری میں ہیں میں آپ کو ان کا بتا دوں آپ کو بڑے بڑے ساتھ ملیں گے آپ کو کوانٹی بتائیں گے چھوٹے جی بوتل کبھی یہ مت کیجے گا کبوتر آپ کو میں دونوں کا ایک نقصان بتا دوں اگر آپ پروپر اس کو دوائی کو نہیں ڈالیں گے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کبوتر سوکے میں چلا جائے گا فورا اتنی یہ نقصان دے بھی ہے لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں فائدے یہ ہیں کبوتر کا پیٹ جب صاف ہوتا ہے کبوتر اپنی خوراک کھاتا ہے اس کے جسم کو لگنا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں اس کا یوز ہم کیوں کرتے ہیں پیٹ میں کیڑے کیوں پڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ احتیاط نہیں کرتے ہیں دانہ بزار سے لاتے ہیں دانہ گندہ مٹی والا ہوتا ہے اب کبوتر بچارے تھا بھوک ہے اس کو تو ملے گا تو وہ پڑ جائے گا وہ کھا گیا دانہ بھی اگر ایک ہفتے کا یا دس دن کا بکھاتا جائے گا پیٹ میں اس کے کیڑے بنتے جائیں گے مٹی بسکلی اندر جا کے وہ اس کے پیٹ میں درک پک کرے گی یا اس کے وہ کیڑے بنیں گے وارم جس کو کہتے ہیں زینٹل اور اوکسا فیکس ان دونوں کا کام یہی ہے کہ اس کو سموتھلی ریموو کر دینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچاس کبوتروں کے لیے اس کا ایک دھکن صرف ڈال لیں دھائی لیٹر کی بوتل میں پانی کی دھائی لیٹر کی بوتل جو ہے وہ میرے پاس ہے نہیں ہے پڑی ہوئی شاید میرے حال سے وہ بھی دھائی لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے بلکہ ایک منٹ ہیری کہ میں کو دھخائی دوں در کتا پڑی ہے یہ دیکھیں جی مجھے مل گئی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بوتل جو ہوتی ہے دھائی لیٹر والی آپ نے یہاں تک پانی سے ساتھے پانی سے فیل کر لیے تھائی لیٹر کی بوتل کے اندر آپ نے ایک کپ سے زیادہ اس کا جو دھکن ہوتا ہے یہ بھلا دھکن جو ہے اس سے زیادہ اس میں نہیں ڈال لیں آپ نے اس کو صرف ایک یہ جو دھکر ہے اس میں زینٹل کو پہلے ہلا لیں اگر آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں مل جائے سیم یہی فارمول ہے اگر آپ کو زینٹل مل جائے پھر بھی یہی فارمول ہے آپ نے اس کے ایک دھکن یہ جو دھکن ہے اوپر والا اس میں آپ نے ایک دھکن لے کے ٹھائی لیٹر پانی کی بوتل میں وہ ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح ہلا لیں اور رکھ لیں اس کا کلر جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا آپ نے کوئی دوائی ڈالی نہیں ہے کیونکہ کلر آپ پانی کا اور اس کا سیم ہی ہو جائے گا ہلکا سا یا کلر آئے اگر درواز آئے گا نہیں ایک جیسے لگے گا میں یہاں پہ آپ کو پھر احتیاط بتا دوں اگر کئی دیکھیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کئی جو جب احتیاط نہیں کی جاتی کہ موت روں گی کئی اُساد اُساد میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے اچھے اُساد بھی ہیں لیکن کئی ہوتے ہیں اوے اپاد ہے سہی کیوں اہلے اور آنگی نہیں آیا دوائی کے اوپر دیکھیں جب ہم کھاتے ہیں دوائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے 5 mg 10 mg 40 mg وہ کیوں لکھا ہوتا ہے آپ کو ضرورت ہے 10 mg کی آپ کھالیں 40 mg آپ دوبارہ لے جائیں گے دوبارہ وزر کے اوپر سیم یہی فارمولا کبوتر کے اوپر ہے اس کو ضرورت ہے 5 کی تو آپ اس کو 20 کیسے دے سکتے ہیں اس لیے کوانٹی بوتل تو بوتل ہے اس کو آپ ایک ڈھکن ڈالیں گے ایک ڈھکن آپ نے اس میں ڈال کے اچھی طرح کر دینا کبوتروں کو جی آپ نے ایسے ہی پیاسا رکھ لے جس طرح ہم نے رکھا ہوگا کنالی جب آپ ڈالیں دھائی لیٹر کی بوتل دو کنالیوں میں میں یہ بتا رہا ہوں 50 کبوتروں کے لیے اگر 100 کبوتر ہیں تو پھر دھائی لیٹر کی دو بوتلیں کر لیں لیکن ڈھکن ایک ڈال لیں جب آپ اس میں بنا لیں کبوتروں کی دو کنالیوں میں آدھی آدھی بوتل ڈال دیں جو پانی تھوڑا سے رہ جے اس میں سادہ پانی اور مکس کر لیں لیکن پرائے مہر پانی میں آپ سے پھر کہوں گا اس کو ایک ڈھکن ڈالنے اسے زیادہ نہ مت ڈالیے گا کبوتر آپ کے خراب ہو جائیں گے جب آپ نے یہ پلا دیا ایک دن آپ کا فری ہو گیا اب اگلے دن آپ نے کہے کرنے یہ اصل بات یہ ہے ہمارے لوگ کہتے ہوں یار پتہ نہیں پی ہے کبوتر کو بلکل اثر ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا مجورٹی کو دیکھیں میں اس آدھ زراتر کو نہیں بچار ہوں ان کو تو سب کو پتا ہے دیکھیں وہ اس آدھ ہیں ان کو تو سارا پتا ہے کیسے کرنا ہے اگلے دن آپ نے پھر ان کو پیاسا رکھنا ہے اور پھر آپ نے اسی طرح ڈال لیٹر کی بوتل لے دی ہے اور یہ فلیجل سیرپ یہ ایسے دکھائی گا یہ فلیجل سیرپ جو میں نے آپ کو پچھتا ہوئی میڈکیشن میں بتایا تھا فلیجل جی اس کو سپورٹ کرے گی آپ کے کبوتروں کو کہ ان کے جو ایک دم سے ان کا جو پوٹا واش ہوئے ان کی انتڑیاں صاف ہوئی ہیں یہ اس کو طاقت فرام کرے گی فلیجل آپ نے سیم جس طرح زینٹل تھی ہے اسی فارمولے کے ساتھ آپ نے اس کا ایک ڈھکن دھائی لیٹر کی بوتلوں میں یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پچاس کبوتروں کی میں میڈکیشن بتا رہا ہوں اگر آپ کو پاس سو ہیں تو آپ دو ڈھکن کر لیں یعنی کہ ڈھائی لیٹر کی دو بوتلیں کر لیں آپ نے اگلے دن یعنی کہ جس دن زینٹل ڈال دینی اس سے اگلے دن کبوتروں کو پھر پیاسا رکھنا ہے پیاسا رکھ کے ان کو پھر آپ نے فلیجل دینی ہے اصل طریقہ کار یہ ہے فلیجل آپ نے کس طرح دینی ہے فلیجل بھی سیم ایک ڈھکن اس کا یہ جب ڈھکن میں کہتا ہوں یا چمج کہہ لیں آپ یہ ڈھکن یہ دیکھیں یہ ڈھکن اس کا اس میں ڈال کے ڈھکن بھار کے ڈھائی لیٹر کی بوتل میں آپ نے ڈال دے آپ نے اس کا محلول بنا لینا کیونکہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ میں نے ان کو تقریبہ ہفتہ پہلے ہم نے دے چکے کبوتروں کو تو اس لیے میں نے دوبارہ نہیں بنایا میں نے کہا فائدہ کچھ نہیں ہے یعنی دو دفعہ نہیں دینی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی دفعہ دینی ہے آپ نے ایک دن زینٹل دے دی اگلے دن آپ نے فلیجل بنا کے کبوتروں کو پیاسا رکھے آپ نے فلیجل والا پانی پلا دینا تاکہ کبوتروں کا میتہ اور انتڑیاں سٹرون کر دیتی آپ نے یہ کر لیا آپ نے پھر اگلے دن زینٹل دی زینٹل جو ہے یہ آپ نے تیسرے دن پھر اسی طرح ایک ڈھککن ٹائل لیٹر کی بوتل میں ڈالکے اس کو دے دینا اور پھر چوتھا دن یہ چار دن کا پروسیس ہوتا ہے چوتھے دن پھر آپ نے فلیجل ان کو یہ تین مہینے میں ایک بار دیتے سال میں چار بار جب بازیاں جب ہوتی ہیں بسیقلی ہم گب دیتے اصل میں آپ اسو آیا آیا اسو کی جب ہم نے پتائیاں کی کبوتروں کو کبوتروں کے پارک کبوتروں کا پہلے نہیں دینا پہلے ہفتے تو ہم نے کچھ بھی نہیں بس یہ چار دن کر کبوتروں کے وہ جو ہوگا دانہ شاندہ سارا ساف ہوگا آپ میری بات لکھ لیں کبوتروں کے پر اتنے شاندہ رہیں گے آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ ان کو بے شک ہلکا بھی دانہ ڈالیں گے کبوتر پھر 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 اندر ان کا صاف میکا میں نے آپ بتایا زیادہ ہم جب یہ دیتے ہیں جب سیزن چینج ہو رہتا ہے جس طرح سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں سردیوں میں بھی لازمی دیں کیونکہ کبوتر زیادہ اندر رہتا ہے کھوٹن والی فضاء میں رہتا اندر کچھ کھاتا رہتا مٹی چٹی اس کو دے دیں تو یہ آپ پروپر فارمولا بنجھے گا اسی طرح جب آپ بساقی بازی آنگی ایک تب بساقی بازی وں میں دیتے جب کھینج پھر جی اسو جاتا ہے تب دیتے اور پھر اسی طرح جب ایک دفعہ سردیوں کا تب دیتے ہیں ایک ان بیٹوین اگر آپ فارس کر لیں اگر آپ نے جنوری میں دی بساقی پھٹائیاں آپ نے جنوری میں لو کرتے ہیں بساقی سیزن گزر گیا تین مہینے چار مہینے گزر گئے دین آپ درمیان میں مئی میں جون میں جن کی جی بازی نہیں بازی وں بازی بازی پہلے جب اٹھائیاں پہ کموتر کے کریں یہ تھا جی آج کا فارمولا جو میں نے آپ بتایا اس سے کموتر کا پیٹ ساف رہے گا اور کموتر آپ کا فٹ رہے گا چیلنج آپ کر کے دیکھیں آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کہ یہ ہے اصل فارمولا یہی ہے آپ ماشاءاللہ کموتر دیکھیں ہم نے ان کو ایک ہفتہ پہلے دیئے اچھا ایک بات میں آگ جب آپ اس کو زینڈل دیں تو کموتر کا دانہ موٹا کر دیں موٹے سے مطلب بھورے لازمی کر دیں اس کو میں نے کموتر مانگ مانگ کموتر کے اندر سے جب ساری جو اس کی ہوتا ہے گن شاہد اس کو نکال دیتا ہے وان کو جب نکال تا تو کو بھوک لگتی ہے اس وقت آپ اس کو بھورے دیں کوشش کریں گھی والے بھورے مطلب یہ نہیں پراثے بنا دیں جب گھی بات ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ روٹی کے اندر ہلکا سا گھی لگ دیں تاکہ وہ اس کو ذرا ایزی رہے اس کو حضر ڈائیجرس کرنے میں ایزی رہے گا موٹر دانہ ڈال جب بھی زینٹل ڈال دیں اس مطلب ہوگی ڈائی لیٹر پانی پچاس کبوتروں کے لیے بنانی ہے ایک ڈھکن صرف اس کا ڈال لیں اس کے اندر ملا کے پلا دیں اگلے دن پھر کبوتروں کو پیاسا رکھنے اور پھر کبوتروں کو فلیجر آپ نے ایک ڈھکن سے فلیجر ڈال دنی ہے تیسرے دن آپ نے پھر اس کو زینٹل کو اچھی طرح مکس کر کر اس کے اندر چھوٹا ڈککن ڈائی لیٹر کی پھر پھر چوتھے دن پھر آپ نے اس کو فلیجر دی چار دن کبوتر کے بعد آپ نے ساسا موٹا دانا بھی دار انشاءاللہ آپ کبوتر فٹ رہیں گے آپ مجھے دعائیں دیں گے یہ تھا ہمارا کبوتر کے وام ملکہ تیسرے دن جب آپ دیں گے کبوتر کے پیٹ سے آپ لبی لبی تارے نکل رہے ہوتے ہیں جس وام کہتے ہیں جو پیٹ کے جو کی بتائیں گے سب چیزیں بتائیں گے آپ بھی انجوائے کریں گے ویڈیوز کو دیکھیں میرے ایک اچھے دوست ہے مجھے پروفیسر بلاتے ہیں مجھے مجھے مسجد کرتے ہیں پروفیسر صاحب یہ بات دیکھیں یہ بھی اچھا ورڈ ہے پروفیسر بلالے مجھے کوئی بات دی مجھے بڑا اچھا لگتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں واتس پوچھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ یہ اچھی بات ہے دیکھیں اب آپ بھی صاحب جو میرے پاس تھا میں انشاءاللہ سب اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ سب آپ لوگ سب میرے دوست ہیں یعنی یہ کوئی نہیں کوئی استاد نہیں میں بھی استاد چھوڑیں آپ استاد وں کو آپ بھی استاد ہیں آپ سب پتہ چل گیا چیلنج سے آپ میری میڈیسن والا فارمولا اڑھانے کے لئے کبوتر گھر بیٹھے گا ضائع ہونے کے بہت ریڈ چانس ہوگی کبوتر بیٹھے آپ بڑا خیال رکھیں ہمارے ساتھ رہیں میں ہوں شزاد قریشی آپ کا ہوسٹ وی لاؤگر پیجر ساکس سبسکرائب کریں اللہ حافظ